اب آپ کے سامنے دعوتِ کتاب دے رہا ہوں جناب رانا اول الباری صلیفی فرزندِ ارجمن حضرت مولانا شمشاد عبد صلیفی جناب رانا اول الباری صلیفی نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان ذہوکا صدق اللہ العظیم کتاب کب تک سادہ رہے گی کبھی تو اغازے باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاز ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوتے سہرہ میں بسنے والوں ذرہ رسو کا مزاج سمجھو سکوتے سہرہ میں بسنے والوں ذرہ رسو کا مزاج سمجھو جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا سہر کی خوشیاں منانے والوں سہر کے پیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گتن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا حضراتِ گرامی ایک وقت تھا بھرے صغیر پر بسنے والے لوگ اہلِ حدیثوں کو اپنا چرواحہ سمجھا کرتے تھے لوگ اہلِ حدیثوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اہلِ حدیث ہونا ایک عیب سمجھا جانے لگا تھا وحبی کا لفظ لوگوں کی زباب پر ایک ظالی بن چکا تھا اہلِ حدیثوں کو صحبہِ حسنی سے مٹانے کے لیے دنیا کا کونسا ظلم تھا جس کو عزمایا نہ دیا ہو ہیرے تو اس بات پر ہے طریق نے کس حاصلے سے اپنے سینے پر یہ داستہ رکم کی طریق کے اُراک اس بات کے شاہید ہے کبھی کوروں کی زبوں نے ان کے بطن کو چھوما کبھی لوئے کی کنگیوں نے ان کے جسم کا کیمہ بنا دیا کبھی جیل کی سراحین کا قدر بنی کبھی ہندیری کوٹریوں نے بیسیوں سال بند کر دیا گیا کبھی انہیں جلا بطن کر دیا گیا کبھی انہیں جلا بطن کر دیا گیا کبھی کالے پانی کی نظر کر دیا گیا کبھی سولیوں پر لٹکا کر حق سے مرنے کی انکام کوشش ہوتی رہی پھر رب کریم نے جماعت اہلِ حدیث پر ایک اور عیسان کیا جسے فراموش کرنا ہماری بطن نصیبی کا ثبت بن سکتا ہے اس عیسان کو آج ہم شہدہ ملک علامہ عیسان نے ہی زہیر رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا کتے ہیں جس نے آکے یہ اعلان کیا تھا جاؤ کے جا کے مہر تابان سے کہہ دو کہ اپنی کنوں کو گم کے رکھ نہ اپنے سہرہ کے دروں کو کچھ چمک نہ سکھا رہا ہوں جس نے بات کی ہے تو حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ دار کر جو لڑا ہے کہ انصاف کی خاطر جو ٹھٹا ہے تو حق بات پر اور ٹھٹا ہے تو محمد عقبی علیہ السلام کے دین پر جس کے ہاتھ میں اللہ نے کھانچ کے ٹکڑے چھنکر انہیں ہیرہ بنانے کا پان دیا اس عیسان نے ہی زہین میں اہلِ حدیثوں کو ہمیشہ یہی درد دیا کہ محمد عقبی علیہ السلام کی دین کی قاطر دچ جاؤ کٹ جاؤ میٹ جاؤ مدینے والے کی عدمت پر آنکھ نہ آنے دینا واقع دانے دیں موضوع